اسلام علیکم لیکچر نمبر ٹونٹی ٹو اپنے کیلکلس کی سیریز میں آج شروع کرتے ہیں تو اس میں بھی ہم اپلیکیشنز اف دریوٹیس کی بات کریں گے لیکن فرم اتھر ایٹی کل پوینت افیو فور ناؤ اس میں یہ ہے کہ دریوٹیس کی جو ہم نے ابھی تک کہہ لیں آرسنل جسے ہم کہہ سکتے ہیں ایک طرح کا ہم نے develop کیے جو ہمارے پاس اس کی جو weaponry ہے ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں یہ جو tools ہیں ان کو استعمال کر کے ہم مزید theoretical ideas develop کریں گے جو آگے چل کے پھر ہم ایک ساتھ ان سب کو ملا کے پھر ہم دیکھیں گے کہ applied problems میں کیسے استعمال ہوتی ہیں تو آئیے اس کا start کرتے ہیں اس lecture کو اس میں ہم کیا آج کے lecture میں کیا بات کریں گے کس چیز کے بارے میں بات چیت کریں گے اس کو screen پہ دیکھ لیتے ہیں detail میں کہ وہ کیا ہیں ساری چیزیں آئیے دیکھتے ہیں topic جناب ہے آج کے lecture کا relative extrema سب سے پہلے تھی ہے کہ extrema کیا چیز ہوتی ہے extrema basically extreme values سے ایک طرح سے نکالا گیا ہے derived word ہے ہو سکتا ہے کچھ dictionary سے مل جائے میرے جو microsoft کا جو وہ ہے word اس میں میں جب بھی ڈالتا ہوں word extrema تو وہ recognize نہیں کرتا تو غالبا اس کی dictionary میں یہ نہیں ہے لیکن اس کا وہی definition یہ ہے it's a mathematical terminology basically plural ہے ایک طرح کا extreme values کا تو اس میں ہم basically lecture میں یہاں سے ظاہر ہو رہا ہوگا آپ کو کہ we'll talk about certain type of extreme values of functions تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا سب details ہیں سب topics کیا ہیں اچھا جی تو relative maxima کی بات کریں گے ہم یعنی basically اس کو ابھی مزید define کریں گے کہ کیا ہوتی ہیں relative maxima لیکن in general تھوڑا سا اگر intuitively بات کریں تو definitely اس میں تھوڑا سا آپ اخص کر لیا ہوگا مانے آپ نے کہ maxima سے مراد ہے maximum value of some sort اس کے علاوہ پھر ہم relative minima کی بات کریں گے minima of course kind of sounds like minimum values تو we'll talk about those also پھر ہم critical points کے بارے میں بات کریں گے یہ کیا ہیں special very important points we'll look at them in detail later on اس کے علاوہ ہم first derivative test کی بات کریں گے what is that and what does it mean testing for what وہ بھی بات میں دیکھیں گے کیا ہوتا ہے basically first derivative test جو ہے it's in regards to with regards to finding maximum values maxima اور minima similarly second derivative test ہوتا ہے اس کی بھی بات کریں گے آگے چل کے یہ بھی ایک چیز ہوتی ہے اس کے علاوہ ہم دیکھیں گے کہ یہ ساری چیزیں جو ابھی تک ہم نے جن کی بات کی ہے ان کو استعمال کر کے ہم graphs میں کیسے ان کو استعمال کر سکتے ہیں to graph to sketch graphs of polynomials and similarly how to use them to graph sketch graphs of rational functions جناب یہ ہے آج کا agenda basically اس میں شروع کرتے ہیں کچھ بات چیز basically پہلا topic ہے ہمارا relative maxima کا تو وہ maximum values والی بات کی تھی میں نے کہ basically sounds like maxima sounds like maximum value that is exactly what it is relative سے کیا مراد ہے اس میں تھوڑی سی details ہیں تو یعنی بات ہی ہوتی ہے کہ relative maxima کی جو ہم بات کرتے ہیں کسی function کی تو بات ہی ہوتی ہے کہ what we want to do is basically find a certain maximum value for a function on a given interval ٹھیک ہے جی ابھی تک جو ہم نے پیشلے lecture میں بات کی تھی کہ کچھ ہم نے increasing functions or decreasing functions وارا concavity کی بات کی تھی تو اس میں بھی سب بات چیز ہوئی تھی وہ ایک given interval میں ہوئی تھی similarly یہاں پر بھی ہم جب بات کریں گے maximum values کی تو they will be on a given interval تو جب ہم interval پر بات کرتے ہیں تو یہاں پر automatically relativity کا concept آ جاتا ہے کہ if we're talking about a maximum value on a given interval it's only maximum in that interval یعنی ہو سکتا ہے ایک اور interval میں اس کی function کی ایسی maximum value ہو جو پچھلے interval میں maximum value جو تھی اس سے زیادہ بڑی ہو اس کے مثال آپ اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ اگر آپ بات کرتے ہیں جیسے اپنی جو مرگلہ hills ہیں ہماری اسلامباد میں تو ان میں جو آپ دیکھیں کہ ان کی کچھ shape ایسے ایسے بنتی ہے یعنی کروی سی ہیں ظاہر عام طور پر پہاڑی ایسے ہی ہوتے ہیں تو اس میں پہاڑی کا انچائی بھی آتی ہے پھر ایک valley بھی آتی ہے نیچے کو پھر ایک اور پہاڑی آتی ہے جو ہو سکتا ذرا اور انچی ہو پھر ایک ایسی valley آئے جو کافی نیچے ہو تو اس میں بات یہی ہے کہ اگر آپ سے میں کہوں کہ یہ مرگلہ hills ہیں اس میں آپ مجھے اس کی maximum value یعنی highest جو ہل ہے یعنی highest چوٹی جو اس کی ہے وہ آپ بتائیں کونسی ہے تو اگر میں ایک جگہ کھڑا ہوں مرگلہ hills پہ کسی بھی سلامبادی کسی area میں تو مجھے مرگلہ hills کا صرف اتنا ایک حد تک ایک حصہ نظر آئے گا تو ظاہر ہے میں اس حصے کے اندر بتا سکوں گا کہ اتنے حصے میں کونسی سب سے اونچی چوٹی ہے اس کے بعد جو مرگلہ hills آگے تک جاتی ہیں اگر جو مجھے نظر نہیں آرہی ہو سکتا ہے اس میں کیسی ہو جو بہت ہی انچی ہو لیکن مجھے نظر نہیں آرہی تو یہ کہنا غلط ہوگا کہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں چوٹی سب سے انچی ہے وہ absolutely maximum یعنی highest hill ہے مرگلہ hills کی چین کی لیکن یہ کہنا صحیح ہوگا کہ in a given neighborhood in a given vicinity this is the highest point تو اسی idea کو basically ہم موڈل لے سکتے ہیں جب ہم functions کی بات کرتے ہیں یعنی جب ہم functions کے maximum values کی بات کر رہے ہیں تو ہم ایسے functions کے ہم graphs کی بات کریں گے graphs کے حوالے سے کہیں گے کہ بھئی اس function کے graph کی maximum value کونسی ہے تو بات ہوئی ہوگی کہ ایک interval میں بات ہوگی یہ نہیں ہوگی کہ جی پوری ایک پوری real number line پہ کونسی maximum value ہو سکتا ہے کچھ ایسے functions اور simple جہاں پہ آپ پورے real number line پہ بتا سکیں گے کونسی maximum value ہے لیکن عام طور پہ ہی ہوتا ہے کہ آپ interval میں بتا سکیں گے کہ کونسی maximum value ہے graph پہ اس function کی similarly اگر آپ minimum values کی بات کر رہے ہیں relative minima جنہیں ہم کہتے ہیں تو وہ بھی یہی بات ہے کہ جیسے مرگلہ ہرز میں lowest points بھی آتے ہیں کچھ یعنی value جو بنتی ہے تو اس میں سب سے lowest کونسی ہے again وہی بات ہے depend کرتا ہے میں کس neighborhood میں کھڑا ہو کے آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں آپ کے جواب بھی اسی پر base ہوگا تو اسی طرح سے جب functions کی بات ہوتی ہے again we talk about relative minima یا minimum values in a given interval تو وہی بات ہے کہ it will become relative to that interval only that's why we use the word the word relative in relative maxima and relative minima اچھا تو اس سارے concept کو formalize کرنے کے لیے تھوڑا سمجھانے کے لیے ایک تصویر بنا لیتے ہیں کہ یہ ساری maxima اور minima ہوتے کیا ہیں یہ relative maxima minima کیا ہوتے ہیں تو let's make a picture of a graph of some function it could be some function I don't know what the equation is اس کا graph ہے اور اس پر دیکھ لیتے ہیں یہ کچھ ایسے points ہیں جو relative maxima اور relative minima کہلائے جا سکتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں یہ جناب figure ہے آپ کے سامنے اس میں دیکھئے کہ یہ آپ کے پاس کچھ points ہیں جو relative maxima یہ relative maximum کہلا سکتے ہیں اگر ایک point کی بات ہو رہی ہے تو relative maximum ہوگا اس کی plural جو ہو جائے گی وہ relative maxima ہو جائیں گے اگر بہت سارے ایسے points ہیں جنہیں maximum values کہہ سکتے ہیں ایک interval میں کسی given interval میں اور اس طرح سے relative minimum values کی بھی بات کر سکتے ہیں اس picture میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ what basically these things mean اچھا جی تو اس کو اب ظاہر ہے تھوڑا سا formally define کرتے ہیں تو ایک definition بنا رہتے ہیں and let me put it on the screen for you this definition and then we'll talk about this further یہ جناب تین definition ہیں basically جو ایک ساتھ ہیں 4.3.1 4.3.2 and 4.3.3 اس میں دیکھ لیجئے کہ 4.3.1 پہلی definition کی بات کرتے ہیں a function f is said to have a relative maximum at a point x0 if f of x0 is greater than equal to f of x for all x in some open interval containing x0 اچھا جی تو اس definition میں basically کہنے کا مقصد یہ کہ جو آپ کا relative maximum ہوتا ہے maximum لفظ استعمال کیا ہے maxima کی بجائے کیونکہ آپ ایک point کی بات کر رہے ہیں تو اس میں یہ ایک ایسا point ہوتا ہے جہاں پہ ایک خاص ایک x value ہوتی ہے جہاں پہ corresponding جو y value ہوگی جس کو جو function میں آپ وہ x value ڈالیں گے تو corresponding y value آئے گی اس کو اگر آپ plot کریں گے graph میں تو on that interval ایک particular interval ہوگا اس interval میں وہ y value magnitude میں سب سے بڑی ہوگی یعنی سب سے انچائی پہ ہوگی یعنی graph بھی جب آپ کریں گے تو سب سے انچے graph پہ سب سے انچا point جو ہوگا وہ اس y value کا ہوگا basically تو یہ اس definition کا مقصد تھا اس میں equality بھی allowed تھی یعنی جب انہوں نے کہا تھا کہ f of x not is greater than or equal to f of x for all x in that interval تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ equality کا کیا مطلب ہے اس میں equality کا مطلب یہ ہے کہ اگر equal ہو بھی جائیں تو اس میں basically you get a point which is ایک function کی جو values ہوں گی وہ constant ہوں گی تو اس میں kind of interesting اس کی تھوڑی سی آپ example کر کے دیکھیں تو i think this would be something that you can explore yourself کہ equality کیوں allowed ہے یہ basically maximum relative maximum کی definition ہے اسی طرح سے آپ relative minimum کی بھی آپ کو definition دی بھی ہے اس کو پڑھوں گا نہیں میں سامنے آپ کے screen پہ ابھی آئی تھی ابھی آ جاتی ہے بلکہ لکھ دیتے ہیں اور اسی طرح سے ایک اور definition ہے جس میں extrema کی بات کی گئی extremum کی تو screen بھی دیکھ لیتے ہیں اور maybe ان کے بارے میں تھوڑی سی بات کر لیں گے تو یہ آپ کے سامنے definition 4.3.2 آ گئی relative minimum کے حوالے سے آپ کے سامنے text میں بھی ہو گیا آپ خود پڑھ لیجیے گا it's pretty much the same as the first definition اس کے بعد آپ کے پاس definition 4.3.3 آ جاتی ہے یہاں پہ ہے کہ definition میں relative extremum کی بات کی گئی ہے یا ایک extreme value جسے کہہ لیں تو وہ ایک ایسے point ہوتا ہے x0 جہاں پہ یا تو relative maximum ہوگا یا relative minimum and in that case you'll say that at that point x0 you have a relative extremum یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ extrema کا مطلب یہ ہے کہ یا تو maximum value ہے یا minimum value ہے it's an extreme value یا تو maximum یا minimum اور extremum value کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر ان دونوں میں سے ایک caseہ کر رہا ہے تو ایک example کے طور پر ایک graph بنا لیتے ہیں اس میں آپ دیکھ لیجئے کہ تھوڑا سا کنوے ہو جائے گا idea کہ what exactly is a relative maximum آئیے دیکھتے ہیں یہ جناب ایک graph ہے of some function f ہمیں equation نہیں پتا کیا ہے یہ آپ کے سامنے آگیا ہے اس میں دیکھئے کہ this graph has a relative maximum in the interval a, b it's an open interval because from the graph it's obvious that f of x not یعنی جو point x not ہے اس کو اگر evaluate کریں اس کی y value معلوم کریں تو graph پہ آپ دیکھ لیجئے کہ it's greater than or equal to the y values corresponding to all of the other x values اب next topic ہم جس کی بات کرتے ہیں وہ ہے critical points تو یہ critical points کیا ہوتے ہیں well these basically are points which are of interest because of relative extreme values that may occur in a given graph of a given function تو مقصد یہ کہنے کا کہ critical points ایک ایسی points ہوتے ہیں جہاں پہ extreme values basically occur کر رہے ہوتے ہیں یہاں پہ اس کو تھوڑا سا define کرنے کے لئے ایک تھوڑی سی motivation یہ ہے کہ اس میں ابھی تصویر بناؤں گا آپ دیکھ لی جے گا کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے یہ جو extreme values ہوتے ہیں یعنی relative maximum یا relative minimum these are actually points they occur at points اور these can be viewed as points where a graph changes from increasing to decreasing اور vice versa یا concavity ان کی شاہد change ہو رہی ہو تو ان کو اس میں بلکہ ایک figure بناتے ہیں جہاں پہ آپ کو بلکہ یہ اس بات کا تھوڑا سا motivation ملے گی آئیے دیکھتے ہیں یہ جناب آپ کے سامنے تصویر ہے اس میں دیکھ لی جیے کہ جتنے بھی points ہیں یہاں پہ جو relative maximum یا minimum وہاں پہ آپ کی وہ ہے change ہو رہی ہے function کی جو increase increasing function تھا وہ change ہو کی decreasing ہو گیا ہے and vice versa تو یہ ایک طرح کا motivation تھی for defining critical points ایک چیز اور ہے جو critical points کو define کرنے میں help کرے گی اس کو میں screen پہ لکھ دیتا ہوں let's look at that یہ جو figure بلکہ ابھی آپ کے سامنے تھا اس کو پھر سے دیکھ لیتے ہیں screen پہ اس میں دیکھئے کہ جو آپ کی relative extrema یعنی relative minimum maximum of a function they are occurring at points where f has a horizontal tangent or where the function is not differentiable تو یہ نہیں کہنے کا مقصد کیا ہے مقصد یہ horizontal tangents ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ slope of these tangent lines is equal to 0 which is again translated into the fact that the derivative is equal to 0 at that point اور جو points of non-differentiability وہاں پہ we don't know how to differentiate the function we just don't have the derivative یعنی derivative does not exist at the points where the function is not differentiable تو یہ points عام طور پہ جو non-differentiability کے ہوتے ہیں یہ ہم نے پہلے بھی ایک دفعہ دیکھے تھے بہت سے ان کے qualify کرنے کے طریقے ہوتے ہیں لیکن یہاں پہ یہ دیکھیں کہ these are basically in this case particular case یہاں پہ وہ points ہوں گے جہاں پہ corners اکر کر رہے ہوں گے یعنی کچھ ایسی shape ہوگی جہاں پہ ایسا corner ہے جہاں پہ بلکہ جہاں ہم derivatives کی بات کر رہے تھے تو ہم نے یہ دیکھا تھا کہ corners پہ graph جو آپ کا جو function ہے اس کا جو graph ہے جہاں پہ corners اکر کرتے ہیں وہاں پہ derivative exist نہیں کرتا تو ان کو ان چیزوں کو استعمال کرتے ہیں وہاں critical points کو define کرتے ہیں تو یہ critical points کو ایک theorem کی form میں define کر لیتے ہیں تو let me put it on the screen for you یہ theorem آپ کے سامنے 4.3.4 if f has a relative extremum at x not یعنی یا تو relative maximum ہوگا یا relative minimum then either f prime of x not is equal to 0 اور f is not differentiable at x not تو یہ ایک طرح کا آپ کے پاس بتانے کا ڈرمن کرنے کا طریقہ ہے کہ کہاں پہ relative maximum جو ہوتے ہیں اگر کرتے ہیں اب ایک definition اور ہے critical points کی جو اب ہم اس theorem کے بعد دیکھ لیتے ہیں اس کو بھی screen پہ لکھ دیتے ہیں آئی دیکھتے ہیں definition آپ کے سامنے ہے جی کہ a critical point for a function f is any value of x in the domain of f at which f prime of x is equal to 0 یعنی derivative جو ہے وہ 0 ہوگا یا slope of the tangent line is equal to 0 at that point اور at which f is not differentiable the critical points are called critical points where f prime of x is equal to 0 یا derivative is 0 are called stationary points of f تو جناب یہ definition ہے critical points کی اس میں وہی بات ہے کہ جہاں پر بھی derivative 0 ہو یا function کا derivative exist نہ کرتا ہو وہ critical points کہلاتے ہیں اور وہ والے critical points جہاں پہ derivative 0 کی برابر ہوتا ہے ان کی بھی ایک special terminology ہے ان کو ہم کہتے ہیں stationary points stationary points will be of a lot of interest of course وہ والے points critical points بھی if interest ہوں گے جہاں پہ function derivative exist نہیں کرتا تو ہاں یہ score develop کرتے ہیں idea کو let's look at some examples یہ جناب آپ کے سامنے example ہے اس میں ایک figures ہیں کچھ بنے ہوئے basically تین تصویریں بنے ہوئے ہیں graphs ہیں کسی functions کے وہ functions کیا ہیں ہمیں معلوم نہیں ہیں لیکن یہ دیکھئے کہ جو پہلا function ہے A اس میں جو point x0 ہے x0 is a critical point and stationary point as the tangent line has slope 0 ٹھیک ہے جی پہلا figure سے A سے آپ کو ظاہر ہو رہا ہے it is a critical point of course, it is but it is also stationary point because the tangent line has slope 0 which translates to the derivative being equal to 0 in the next two graphs note that x0 is a critical point but it is not a stationary point because at those at that point in both of these pictures the derivative does not exist ٹھیک ہے جی یہاں پہ کچھ تھوڑا سا idea ہم develop کر رہے ہیں further ابھی تھوڑی دیر میں اس کو دیکھیں گے ان تصویروں کا کیا مقصد تھا یہاں پہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ basically critical points دو قسم کے ہوتے ہیں ایک مطلب ان کی definition تو یہ ہے کہ یا تو وہاں پہ derivative 0 ہوتا ہے یا function differentiable ہی نہیں ہوتا یہ دو ٹائپ کی critical points ہوتے ہیں جو جہاں پہ derivative 0 ہوتا ہے ان کو stationary points کہتے ہیں اور جو دوسرے ہوتے ہیں critical points کہتے ہیں where the derivative does not exist اچھا اب یہ جو example ہم نے کی ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے اس میں آپ نے جو figure دیکھے تھے ان کو بلکہ ابھی پھر سے دیکھ لیتے ہیں اس کے بارے میں کچھ بات چیت کرتے ہیں let's look at the figures again تو یہ جو آپ کے سامنے ابھی جو figures ہیں ان میں دیکھئے کہ جو پہلا figure ہے جو بلکہ ایک figure جو ہے جس کو میں نے g label کیا ہوئے اس میں x not جو ہے وہ critical point ہے لیکن اس پر کوئی relative extrema نہیں ہے یعنی نہ تو کوئی relative maximum اکر کر رہا ہے نہ کوئی relative minimum تو یہ ہو سکتا ہے this can happen so how do we know at which points which critical points relative extrema occurs or not یعنی یہ ایک بڑا اچھا سوال ہے کہ ہمیں ہمارے پاس ایک critical point تو آ گیا اب ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہاں پہ maximum relative extrema ہے کی نہیں ہے یعنی maximum ہے یا minimum اکر کرتا ہے کی نہیں کرتا تو اس کو ہم کس طرح سے determine کریں گے graph اگر دیا ہوا تو obviously وہ تو بڑا ارام سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ایسا point ہے critical point جہاں پر function differentiable نہیں ہے تو of course وہاں پہ ہم نے دیکھا تھا کہ یہ تصویر سے یہ ظاہر ہو رہا ہے ان figure سے وہاں پہ maximum یا minimum values اکر نہیں کر رہے ہیں لیکن in general کوئی ایسا idea کو ہم generalize کر سکتے یا نہیں کر سکتے تو اس کو کر سکتے ہیں اور ایک theorem کی form میں اس کو دیکھتے ہیں آئیے screen پہ دیکھتے ہیں اس کو this is basically a theorem and it's called the first derivative test اس کا اگر short form میں اس کو دیکھیں تو اس کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کا یہ کافی بڑا theorem ہے آپ کے سامنے اس کو جلدی سے میں پڑھتا ہوں short form اس کی تھوڑی دیر میں دیکھ لیں گے suppose f is a continuous function and a is continuous at a critical point x naught then three things can are actually given if f prime is greater than 0 on an open interval extending left from x naught and f prime is less than 0 on an open interval extending right from x naught then f has a relative maximum at x naught یہ تین چیزہ جو باکی ہیں اس میں دی بھی ان کو I will leave you you know let you basically read these it's also in the textbook یہ آپ کے سامنے screen پہ بھی ابھی آ رہا ہے and you can see that this theorem basically gives you a way of determining where relative maximums occur in terms of the first derivative to be from the second to be چھا جی اب یہ تاب بڑا سا theorem ہم نے دیکھا اس کا کئی شوارٹ فارم میں نے بھی تھوڑے دیر پہلے کہا تھا dat aus کو بھی اس کا پوری essence کیا ہے اس theorem کی so اس کو بھی screen پہ لکھ لیتے ہیں کی what exactly is the essence of this theorem let's put it on the screen the whole idea is that the relative extrema if any on an open interval where a function f is continuous and not constant occur at those critical points where f prime changes sign یعنی وہی جو ابھی ثیورہ ہم نے دیکھا اس میں ہم نے یہی کہا تھا کہ ایک critical point ہے اس کے left میں basically کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر ایک critical point ہے تو left پہ دیکھیں ایک open interval جس میں derivative جو ہے وہ positive ہے اور اس کے right پہ دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے derivative پہ مقصد سارا کہنے کا یہ تھا technical details جو تھیں وہ تو خراب دیکھ لیجیے گا مجھے ابھی خود بھی یاد نہیں رہی لیکن یہ ہے کہنے کا مقصد کہ آپ critical point لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کے آس پاس left اور right پہ derivative کا behavior کیا ہے اور وہی بات ہے کہ ہم یہ behavior یہ دیکھتے ہیں کہ وہ positive ہے اور negative کا ہے یا نہیں ہے اور کس طرف ہے اور کیسے ہے تو یا نہیں جو derivative کا sign change ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں تو اگر sign change ہوتا ہے کہ derivative کا around some critical point تو وہاں پہ relative extrema occur کرتے ہیں تو یہ basically اس theorem کا مقصد تھا کہنے کا اور اس کا ایک example of course کر لیتے ہیں تاکہ concept laws are clear ہو جائے آئیے دیکھتے ہیں example اچھا جی example ہے آپ کے سامنے the question is locate the relative extrema of the function f of x equals 3x to the power 5 thirds minus 15x to the power 2 thirds اچھا یہ اس function تو ہے اس کی powers بڑھی ہے جیب سی ہیں 5 thirds and 2 thirds پر اگر کوئی مسئلہ نہیں derivative وغیرہ معلوم ہم کرنا چاہیں گے we can do that by using power rule تو آئیے calculation start کرتے ہیں f prime معلوم کرنا ہے تو f prime of x of course from this will give us 5x to the power 2 thirds power rule apply کیا ہے میں نے یہاں پہ minus 10x to the power negative 1 third which can be simplified to 5x to the power negative 1 third times x minus 2 یہ کیسے ہوا کوئی بڑھی بات نہیں simple algebra ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی کتنی algebraic prowess ہے hopefully you can see how this was done it's very simple and give it a try yourself اس کو further simplify کر سکتے ہیں as 5 divided by x to the power 1 third times x minus 2 تو اب یہ آپ کے پاس derivative آگیا ہے اب ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں یہ اس کے locate کرنے تھے points جہاں پہ یہ extreme value ذکر کرتی ہیں اس میں تو وہ theorem ہم استعمال کریں گے theorem کس طرح استعمال کریں گے آئیے دیکھتے ہیں یہاں پہ دو critical points سب سے پہلے تو یہ دیکھیں occur کرتے ہیں derivative جو تھا اس کی equation کو دیکھیں تو اس میں denominator میں x تھا تو ظاہر ہے اگر x equal 0 ہوگا تو ایک problem ہو جائے گی کیونکہ derivative exist نہیں کرے گا کیونکہ denominator میں derivative کے x ہے اور اگر وہاں پہ 0 ڈال دیں تو derivative will be undefined so x equal 0 will be a critical point لیکن ساتھ ہی میں یہ بھی دیکھیں کہ x equal 2 اگر ہوگا تو that will also that will actually turn your derivative into 0 یعنی f prime will equal 0 at x equals 2 so x equals 2 will be a critical point also it will actually be a stationary point so that's why we have these two critical points x equals 0 and x equals 2 where x equals 2 is a stationary point اچھا جی تو اب ہمیں extreme values کے بارے میں بات کرنا ہے تو یعنی ہمیں یہ معلوم کرنا ہے کہ extreme values کہاں پہ کر کرتے ہیں کیسے کرتے ہیں and all that تو آئیے دیکھتے ہیں تو کیسے solve کرتے ہیں further now we need to know where there is a relative extrema by checking for the changing sign of f prime at the two critical points یعنی جو theorem تھا وہ یہ ہی ساری اس کی essence میں جب ہم نے short form لکھی تھی theorem کی theorem کا مقصد کہنے کہی تھا critical points دیئے ہوئیں اب آپ چیک کیجی ان کے آس پاس کہ f prime کا behavior کیا ہے یا وہ f prime کا sign change ہو رہا ہے کون سے critical point کے آس پاس ہو رہا ہے یہ ہمیں چیک کرنا ہے یہ ہم کرتے ہیں ابھی یہ آپ کے سامنے جناب ایک یہاں پہ ہم theorem استعمال کرتے ہیں جو ابھی ہم نے دیکھا تھا اور یہاں پہ ایک number line test بنا لیتے ہیں جو ہم پہلے بھی ایک دفعہ دیکھ چکے ہیں اور اس کو اگر ہم بنائیں یہاں پہ تو یہ آپ کے سامنے ایک figure میں بنا لیتا ہوں یہ اس figure میں آپ کے سامنے ہے ایک number line دی ہوئی ہے اس میں دونوں critical points labeled ہیں zero اور two اور f prime کا behavior دیکھنا ہے ہمیں in terms of its sign تو مقصد کہنے کہ یہ ہے کہ جو critical یہ جو line بنی ہے number line یہاں پہ اگر zero سے left پہ کوئی point pick کریں گے اور evaluate کریں اگر آپ f prime کو تو result آتا ہے positive so we put positive in that interval یہ نہیں ایک طرح کا interval بن گیا یہ zero سے right پہ اگر آپ کو point pick کریں گے تو آپ دیکھئے کہ آپ کا result آتا ہے derivative کا negative so I put a negative sign in there over there اگر two کے two سے اگر left کو میں کوئی point pick کرتا ہوں تو again derivative negative آتا ہے so I get a negative sign there similarly two سے right پہ اگر میں کوئی pick کروں گا point I will get a positive value for the derivative and I have that number line اور یہاں پہ آپ دیکھئے کہ کچھ sign changes ہو رہے ہیں تو sign changes اس number line سے ظاہر ہو گئے یعنی zero کے پاس یعنی starting from the left of zero جب میں right پہ پہ پہنچھتا ہوں zero کے تو derivative کا sign change ہوتا ہے similarly جب two کے آس پاس میں دیکھتا ہوں یعنی two سے left پہ شروع کرتا ہوں right پہ جاتا ہوں تو derivative کوئی نہ کوئی extreme value کر رہی ہے کیا ہے وہ وہ ہم ایک graph بنا لیتے ہیں اس function کا اور دیکھ لیتے ہیں کیا ہے آئیے وہ بناتے ہیں یہاں پہ دیکھئے کہ آپ کے سامنے یہ جو graph ہے اس میں دیکھ لیں کہ آپ کے پاس zero ہے وہاں پہ relative maximum اقر کرتا ہے اور جو جو ہے آپ کا point x equals two وہاں پہ relative minimum تو جناب یہ آپ کا ایک طرح سے theorem کی application ہو گئی آپ نے دیکھ لیا کہ critical points معلوم کرنے کے بعد کس طرح سے ہم extreme values کو determine کرتے ہیں یہاں پہ ہم نے derivative کو test کیا تھا جو derivative کو استعمال کیا تھا to find out if یہ دو critical points آئیت ان میں سے کون سا وہاں پہ extreme value کر کرے گی ہم نے اس theorem کو استعمال نہیں کیا تھا کہ وہ extreme value کیا ہے exactly وہ ہم نے graph بنا کے دیکھ یہ ہے کہ اس theorem سے پہ چل گیا کہ کون سے critical points ہیں جہاں پہ extreme value occur کر کرے گی in this example both of these critical points ایسے تھے دون critical points جہاں پہ extreme value occur کی 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 تو تو یہ آپ نے apply کیا theorem کو اچھا جی اب یہ تو ایک طرح کا test ہم نے دیکھ لیا for finding extreme values اب اس سے زیادہ ایک آسان test بھی ہے جو ہم دیکھتے ہیں یہ جو test تھا theorem جو ہم نے دیکھا تھا first derivative test کہتے ہیں it's a little bit complicated تو کوشش ہوتی کوئی زیادہ آسان طریقہ نکل ہے تو there is actually a relatively simpler way of finding out where extreme values occur تو آئی اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں screen پہ لگتے ہیں یہ بھی جناب ایک theorem کی form میں here is the theorem it's basically called the second derivative test suppose that f not stationery hona chahi yani وہاں pe f prime of jo first derivative hai woh zero ki berabhar hona chahi then if f double prime of x yani second derivative jo hai agar usko x not pe evaluate karen and the value comes out to be greater than 0 then f has a relative minimum at x not if second derivative evaluated at x not turns out to be test ho gaya it is shorter certainly quicker yani zahir jo may nai likhha abhi screen pe dekha is obviously much quicker to much shorter at least in terms of understanding also to apply to is ki example kar leete and let's see how this can be used to let's look at an example ye aap ke paas example hai jih locate the relative extrema of the function test se pahla to aap second derivative maalum karen pahla derivative joh hai 4x cube minus 4x is koh simplified version me likhna chahe to likh sakti hai s 4x times x minus 1 times x plus 1 second derivative johoga woh hoga 12x square minus 4 ach yaha pe wohi baat hai que second derivative exist bhi kerna chahe yani ho sakti ye kaisa function hota johan pe second derivative exist na karta woh hota hi nahe lekin yaha pe exist karta hai in general aur yabhi stationery points bhi is ke maalum karne to how do we find stationery points to apply the theorem stationery points are the places where the first derivative is equal to 0 to let us find those points f prime x equals 1 aur x equals minus 1 ye hummare paas tene stationery points aate hain aur in ko kya karengi in ko istamal hum karate hain aur yye dekhiye ke hum in ko evaluate kar lenghe in stationery points pe second derivative ko to tene hai to second derivative at 0 will be minus 4 which is less than 0 second derivative at 1 is 8 0 to ab yye hum ne maalum karli second derivative ki values ab hum iste kya akhas kar sakte hain let me put it on the screen it will be easier to see what we can conclude by this analysis is that there is a relative maximum at x equals 0 and relative minimum ya actually is ko ka sakte relative minima at x equals 1 and x minus minus 1 maximum kya x equals 0 phe kya kya second derivative ki value less than 0 hai joh baqhi points tehen wahan phe 2 minimum values occur ker 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 relative minimum chunke second derivative positive ta to janaab ye aapka second derivative test ho gya very much shorter way of finding out where relative maxima and minimum occur to aagye aagye chalte aagye chalte aagye aagye about graphs of polynomials ab ye hai kya balki do topics are rhae in this lecture me graphs of polynomials and graphs of rational functions to ab mqsad ye aagye kya joh abhi takh hum nane baat chit kye isi khas tawar phe is lecture basically about finding the maximum and minimum values relative maximum relative minimum ya relative ko agar haem sysamal kare to graphs kya 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 sakti hain graphs of polynomials basically to real life mhsad me ye hote kya kya wohi jasas me nane me pishle lecture me kya 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 points plot kya 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 real life problems joh hoti hain applied engineering problems phe hain exact picture nane chahi hoti graph ki ek function ke hain uski properties chahi hoti in general properties aur unse kaafi hoti hain bhoas sari information extract karne kya 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 to sketch the graph of the function so it is often necessary to understand the behavior in terms of maxima and minima and concavity so we will look at how to how the stuff that we saw in the previous lecture and this one actually so far how that will help us in graphing or sketching the graphs of polynomials and rational functions achcha ji to ab polynomials ki baat kya 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 hot ab ko recall kerna padega polynomials are basically very nice kind of functions they are continuous obviously yani koi masala nai hota unki koi breaks nai hota koi cuts nai hota unki and dher graphs mein or is ke lawa corners bhi nai hota is ki ba ba hara ba nai kia 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 lekin or eek tarah se mathematically speaking it's a very nice kind of a graph for analysis sake kia in ko in ha graaf karna chate to is kia 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 ko agar ha graaf karna hai to let's put down these few facts that we want to use let p of x be a polynomial function ha f ki jaga p s mal kar kare for polynomial first thing to do is to calculate first thing to do if you want to graph or to sketch the graph of this polynomial is to calculate the first derivative p prime of x and the second derivative p double prime of x. Next thing to do is to basically use p prime and using p prime, determine the stationary points and the intervals of increase and decrease. Using the second derivative p double prime, determine the inflection points and intervals intervals where p is concave up and concave down and plot all of the above, the last thing to do is to plot all of the above along with the x and y intercepts. Here, inflection points about it, but here inflection points were points where concavity change is a given graph, if there is a point where concave up and down is called an inflection point. we have graphed, this sketch is a graph. So, this is the first derivative, second derivative, we have to know that first derivative is the First derivative is dy by dx, p prime is equal to 3x square minus 3 which is equal to 3 times times x minus 1 times x plus 1. This factor is basically. Similarly, second derivative p double prime of x is equal to d2y over dx square. here, if you have another notation for the second derivative, that's just going to equal to 6x. This we have now known first derivative and second derivative. Now, we have known stationary points, inflection points and stuff like that. you can find those. You can find those. This figure shows the intervals of increase and decrease and of concavity. This figure shows the intervals of increase and decrease and of concavity. and we know how to find the intervals of increase and decrease by using the first derivative or concavity, we can use second derivative and we see that we have a rough sketch of this polynomial so far. اچھا اب ایک تھوڑی سی information اس میں add کر دیتے ہیں y intercept معلوم کر لیتے ہیں y intercept کیا ہوگا اس کا جو آپ کی x value ہے اس کو 0 کر دیں تو آپ کے پاس y intercept کی value آ جائے گی تو وہ کیا ہوگی اس کو دیکھ لیتے ہیں screen پہ y intercept is at the point where x is 0 well y turns out to be 2 so the y intercept occurs at 0,2 and also the inflection point میں بتا دیتا ہوں it occurs at x equals 0 تو اب اس سب کو information کو آپ استعمال کر کے اس کا sketch بنا سکتے ہیں تو یہ sketch screen پہ دیکھ لیتے ہیں کیسے بنا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں یہ جناب آپ کے سامنے ہے sketch یہ تھوڑی سی بلکہ values بھی plot کر لی ہیں اس میں میں نے یہ اس میں ایک figure ہے اس میں آپ کے پاس ایک table ہے جس میں x کی کچھ values input کی گئی ہیں corresponding polynomial کی values آ گئی ہیں ساتھ ہی میں intercept بھی ہے اور جو information ہم نے ابھی معلوم کی تھی وہ سب استعمال کر کے ہمارے سامنے یہ ایک figure آتا ہے ایک sketch آتا ہے graph کا and that is exactly what we were looking for اچھا جی اب polynomials کا graph کو ہم نے دیکھ لیا کیسے معلوم کرتے ہیں اب rational functions کی graphs کی بات کرتے ہیں how do we graph rational functions تو آئیے اس کو بھی screen پہ دیکھ لیتے ہیں کچھ ایک techniques ہیں ان کی سب سے پہلا تو یاد کریں rational functions are basically a function defined by a ratio of polynomials r of x equals p of x divided by q of x it is obvious that if q of x the bottom polynomial is equal to 0 then r of x must have a discontinuity ظاہر سی بات ہے اگر denominator 0 ہو جا ہے تو function undefined ہو جاتا ہے and you have a discontinuity چونکہ bottom function جا وہ polynomial ہے تو بھی کہ this is basically equivalent to saying that the polynomial the rational function will have discontinuities at the zeros or the roots of the given polynomial in the denominator ٹھیک ہے جی یہ ایک بات ہو گئی آئیے دیکھتے ہیں آگے اس میں یہ بھی دیکھیں کہ اچھا اس میں یہ تو ہم نے دیکھ لیا اب اس میں اب ایکسامپل کر لیتے ہیں let's look at the graph of f of x equals x divided by x minus 2 تو اب یہ ہمارے پاس ایک function ہے جو کہ rational function ہے top جو ہے وہ بھی ایک polynomial ہے bottom جو function ہے وہ بھی polynomial ہے اب اس کو ہمیں graph کرنا ہے تو اس کو تھوڑا سا analyse کرتے ہیں and let's see what we can do to graph this اس کا ایک figure بھی بنا دیتے ہیں کہ what we are looking at یہاں پہ دیکھئے کہ اس کا graph جو ہے وہ automatically پہلے سے میں بنا دیتا ہوں آپ کے لئے تو بڑا آسان سا تھا اس میں یہ figure ہے اس میں آپ کے سامنے graph ہے اب اس graph کو use کرتے ہوئے ہم کچھ definitions یہاں پہ دیتے ہیں دیکھئے کہ there is a vertical discontinuity at x equals 2 in this graph certainly and there is a horizontal discontinuity at y equals 1 in this graph یہ یہاں پہ کچھ discontinuities آگئے ہیں ان کو اب definition کے طور پہ دیکھتے ہیں let's put it on the screen again یہ جناب definition آپ کے سامنے ہے definition جس میں آپ کو vertical asymptote اور horizontal asymptote define کیا گیا ہے آپ کیا ہے اب Jadi یہ یہ ہے کہ here a vertical asymptote occurs where the denominator is 0 basically and the horizontal asymptote is kind of more exotically defined horizontal asymptote for a graph occurs where limit is x goes to positive infinity of f of x is certain number why not and the same number why not comes out when you take the limit as x goes to negative infinity اچھا جی اب ایک example کر لیتے ہیں جس میں ہم اس کو graph کریں گے ایک rational function کو. تو let's look at that function ہے جناب x square plus 2x divided by x square minus 1 تو اس کو ہمیں graph کرنا ہے تو سب سے پہلے اس کے asymptotes معلوم کرتے ہیں vertical asymptotes occur where the denominator is equal to 0 so x square minus 1 should equal 0. These are the points well that happens when the points x well when x takes on the value minus 1 and 1. So, we get that those two numbers as basically vertical asymptotes اب horizontal asymptotes کہاں پہ ہوں گے یہاں پہ ہم استعمال کرتے ہیں definition. We take the limit of this function as x goes to positive infinity تو یہ ایک polynomial ہے اس میں جو اس کا limit معلوم کرنے کا طریقہ ہم دیکھ چکے ہیں پچھلے lectures میں this is the same thing as taking the limit as x goes to infinity positive infinity of x square over x square which is equal to 1 and the same thing happens when you take the limit as x goes to minus infinity so it follows that y equals 1 is the horizontal asymptote achcha جی تو یہ ہم نے دیکھا کہ اس function میں کہ کیسے horizontal asymptotes معلوم کرتے ہیں اور کیسے vertical asymptotes معلوم کی جاتے ہیں تو یہ اس lecture کو یہاں پہ اب ہم ختم کرتے ہیں اس میں کچھ details اور ہیں جو میں آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں text میں آپ کے پاس جو ہے lecture جو textbook میں آپ کا section ہے 4.4 اس میں یہ تھوڑی سی اور details ہیں اس کے بارے میں جو آپ دیکھ لیجئے گا وہ basically اس میں کچھ graphing details ہیں جو آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں exercise homework problems بھی ہیں جو آپ کر لیجئے گا تو that will also help you تو اب اس کو ختم کرتے ہیں آپ یہ lecture کو آج کیا بات کی ہم نے آج ہم نے basically derivative test کے بارے میں بات کی جس میں ہم نے دیکھا کہ ہم کیسے graphing میں ہمیں کیسے help ہوتی ہے اور اس کے علاوہ critical points کیا ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ تو اس میں اب یہ ہے کہ کوئی سوالات اگر ہوں آپ کو تو you can email me ہم اس پہ بات چیت کر سکتے ہیں اور ویسے وہی بات کہ آپ practice کریں گے ہم بات it will basically clarify all of the things تو اب next time تک اجادت دیجئے next time ملیں گے انشاءاللہ اللہ حافظ